بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ آج پورا دن پورے ورلڈ میں کیا خبر چلتی رہی ہے کہ حماس کے بہت سارے لوگوں کو اسرائیل نے پکڑ لیا ہے اور انہوں نے سرینڈر کر دیا یہ خبر چلتی رہی حماس نے اعلان کیا ہے کہ عام سویلین جو تھے عام سویلین ان کو انہوں نے پکڑا ہے اور پکڑ کر انہوں نے نام لگا دیا ہے کہ وہ حماس کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ عام لوگوں کو پکڑا اور ڈال دیا کہ یہ تو دہشتگردہ ہے یہ تو حماس سے تعلق ہے اور وہی صورتحال ہوتی ہے آپ جب ایک دفعہ کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ سے پریس کانفرز گروہ لی جاتی ہے آپ سے ویڈیوز بنوہ لی جاتی ہے اب آپ ظاہر سے وعدہ کسی کو ماریں یہ تو کام ہوگا لیکن یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کیوں ریلیس کی کیونکہ جو آج ہوا ہے وہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بھیانک کام ہے یہ جو شخص آپ کی سکین پر آ رہا ہے یہ نوجوان لڑکا اور یہ ساتھ ایک بوڑا شخص آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ حالیہ اسرائیل کا آرمی چیف تھا یہ شخص اور یہ جو نوجوان لڑکا ہے سولجر یہ اس کا بیٹا تھا جو آج حماس نے مار دیا ہے یہ اب تک کی یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ وہ آرمی چیف جو حالیہ کچھ دیر پہلے کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف تھا اور اس نے ایک ڈاکٹرین انٹریڈیوز کروائی تھی وہ ڈاکٹرین یہی تھی کہ آپ عام جو سویلین ہوتے ہیں ان کو مارے ڈر خوف پیدا کریں اس چکر کے اندر جو حماس یا کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو گھٹنوں میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ حالیہ آرمی چیف جو تھا اسے پولوسی انٹریڈیوز کروائی ہوا یہ ہے کہ جو بارہ اکٹوبر کو اس شخص نے منسٹر کے طور پر عوضہ وصول کیا اپنا یعنی ٹیک کیا اس نے عوض لیا اس کے بعد سین یہ ہوا کہ بارہ اکٹوبر کو یہ اصل میں منسٹر ہے وہاں کا یہ حکومت کا حصہ بھی ہے اس شخص نے آ کر یہ چونکہ پولٹکس میں آگے حالیہ ریٹائر ہوا یا آرمی چیف تھا کچھ عرصہ پہلے تو اس نے پولوسی اپنائی اس نے آ کر نتن یاؤ کی حکومت کو سہارا دیا کہ تم یہ جنگ کنٹینیو کرو اور لڑائی کرو اور مارو ان کو اور یہ ڈاکٹر ہیں تم نے یہ جو بہت زیادہ حملہ کیا انہوں نے سہارا کچھ اس میں اس کا ہاتھ تھا اس کی پولوسی تھی کہ تم عام لوگوں کو مارو اور اس نے جو ڈارگرڈ دیا ہوا تھا کہ پچاس ہزار کے قریب بندہ مار دو اور باقیوں کو ڈرہ دھمکا کے نکال دو یہ ہماری کامیابی ہوگی اس کا بیٹا ایک یونٹ میں تھا جو فرنٹ سے ریڈ کر رہی تھی ہوا یوں کہ انہوں نے ایک سرنگ پکڑی اور بہت زیادہ خوش ہو بھی اور اس نے کہا دی دیکھو ہم نے اس سرنگیں پکڑ لی یہ جناب اس سرنگ کے اندر گئے وہاں پر گئے اور وہاں پر بوبی ٹرائپ تھا وہاں پر جو بھرو دی ڈیوائز سماس کے لوگیں نے لگائی تھی وہ ڈیوائز جب انہوں نے بٹن دبایا اور وہ پھٹی اور اس کے بعد ان کے جناب کے پرخچے اڑ گئے ان کو اسفدہ لے کر جائے گیا یہ بچ نہیں پائے اب اس سین یہ ہے کہ زہیڑ زیادہ اس خبر کو تو آپ چھپا نہیں سکتے آپ کا کرنٹ منسٹر ہو حکومت کا جس کے دو چار منسٹروں کے اوپر پوری حکومت ٹکی ہوئی ہے یہ بات سمجھئے گا اس شخص یہ اوپر بھی پوری حکومت ٹکی ہوئی ہے اور نہیں جائے تو فارغ ہو جائے جس نے ڈاکٹرین جس کی ڈاکٹرین کے اوپر سارا کام چل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ اس لیے لے کر آئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر حالیہ کوئی بھی آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ چونکہ کرنٹ جرنیلوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے آرمی چیف کے ساتھ کام کر رہا ہوتا تو اس کی ایک پالیسیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے یعنی وہ پوری طرح اس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے اور سارے جرنیل جو ہوتے ہیں اسی کے جانے بھالے ہوتے ہیں اور وار کیبنٹ یہ اصل میں اس کا حصہ ہے تو اس لیے نیتنیہوز کو لے کر آیا کہ اگر آرمی کے ساتھ کوئی معاملات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو یہ بندہ بیٹھ کر اور ہمیں ڈیل کروا کر دے گا معاملات ایک کرے گا کیونکہ حالیہ تو یہ آرمی چیف تھا ریٹائر ہوا تھا تو کرنٹ آرمی چیف یعنی وہ اس کا جونئر ہے تو کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ کنوے کر دیتا ہے تو آپ سوچیں اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کا بیٹا مارا گیا ہے ہماز نے اس کو ٹرپ کیا تھا اور وہ شخص اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان مالا بندہ بن گیا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ یہ قدرت کا نظام ہے پلٹ کرانا ہی آنا ہوتا ہے اس بندے نے جس نے ڈاکٹرین انٹریوز کروا ہی کہ عام لوگوں کو مارو ڈراؤ ڈھمکاؤ ان کی ویڈیوز بناو ان کو پوری طرح کرو لیکن ماں پر صورت حال ہوتی ہے کہ ماں پر سارے لڑ بھی رہے ہوتے ہیں تو اُس شخص کو مار دیا گیا لیکن اُس بندے کے مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک منسٹر ہے آرمی چیف کا بیٹا ہے تو پھر اُس کے بعد تو صورتحال پوری دنیا تہل کا مچ گیا تو آپ سوچئے اس خبر کو دبانے کے لیے اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس طرح کی جی ہم نے ان کے بندے پکڑ لیے فلانا کہہ لیے اور یہ جو کام کی ہے جو بندے پکڑ لیے فلانا پکڑ لیے یہ اصل میں اسی کی پالیسی کا تسلسل ہے اور یہ معاملہ ہوا اب اسرائیل کو اتنا بڑا چھٹکا لگا دیکھیں عام طور پر کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو وہ ایک بات سمجھاتی ہیں فوجی ہے کمانڈوز ہے اور سارا کچھ ہے اب انہوں نے نئے کمانڈوز لے کر آ رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کا اتنی بڑی پرسنالیٹی کا بندہ مارا جا اور اتنا کی جو آپ کا منسٹر بھی ہو وار کیابنٹ کا حصہ بھی ہو آپ کا آرمی چیف بھی ہو اور اس کے تمام جرنیلوں سے ایجنسیوں سے سب کے تعلقات ہو اور وہ معاملہ تیک کر رہا جو کھٹیپٹ چل رہی ہے اس کو وہ بیچ میں بریج کا رول ادا کر رہا ہو کہ نہیں فلانا کر رہا ہے عزل میں ہوا یہ تھا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ چاہ رہے تھے کہ نہیں جنگ روکے یہ ایک بزیتہ نہیں جنگ ہوگی ہوگی کنٹینیو کریں نیتنیو کو پوش کر رہے نہیں کنٹینیو کریں ہم نے جنگ کرنی ہے ہم جیت لیں گے ہم فلانا کر لیں گے میں نے اتنے سال یہ آرمی چیف کے دور پر کام کیا ہے میں ہم آس کو جانتا ہوں میں مجھے پتا یہ کیا ہوگا ہم لبنان کو بھی شکست دے لیں گے فلانا آپ یہ کریں نیتنیو نے اس کو بلایا اس کو کہا ٹھیک ہے دی تمہیں حکومت ہم وزیر بناتے ہیں اور یہ وزیر کم سمجھ لے یہ پرائم منسٹر کے پاس سیکنڈ کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس بندے کے ساتھ کیا ہوا اس کا اپنا ہی بیٹا مارا گیا اور اتنی بری طرح مارا گیا اتنی بری طرح مارا گیا کہ جس کی انتہا نہیں ہے اور اب نہ جانے اس جنگ کو وہ کیا رنگ دے گی اب یہ شخص پاگل ہو چکا ہے یہ جو ان کا منسٹر ہے یہ پاگل ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ بدلہ اب لینا ہے اب پہلے سے زیادہ خطرناک حملہ کرنا ہے تم نے میرے بیٹے کو بھی مار دیا ہے اب ہم وہ کام کریں گے جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا اب نہ جانے وہ کون سا کام کریں گے کون سی نہیں حرکت کریں گے لیکن اس وقت سب سے بڑا جو ان کو جھٹکا لگا ہے اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے جس نے تتر بھتر کر کے رکھ دیا ہے سارے کا سارا ان کا نظام وہ ان کا آرمی چیف جس کے اوپر یہ تکیہ کیا ہوئے تھے اس کا بیٹا مارا گیا ہے اب آپ یہ سوچیں جب آرمی چیف کا بیٹا میدان میں اترا ہوتا ہے تو پالوسیز اور چیزیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کو پروٹوکول ہی الگ مل رہا ہوتا ہے اور اوپر سے منیسٹر بھی بنی چکا ہو ہمارے یہاں والا منیسٹر نہیں ہوتا وہاں کا منیسٹر جو ہے بڑا پاورفل ہوتا ہے اور اس وقت جس نے ساتھ اکتوبر کی حملے کے بعد اوہدہ لیا ہو اوہدھ اٹھایا ہو اور نیتنیہو کی حکومت کو سبورٹ کیا ہو وہ منیسٹر بڑے پائک ہوتا اور وہ جو اس وقت فوج اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رول پلے کر رہے ہیں نیتنیہو کو جب پتا یہ چلا اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس لیے نہیں کہ اس کو گہم دردی تھی مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے اپنے لوگوں کے جب بچے مارے جا رہے ہیں تو یہ صورتحال بڑے خطرناک والے معاملات میں چلی جاتی ہے دیکھئے اس کے مارے جانے کے بعد اس وقت آپ جانتے ہیں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے مارے جانے کے بعد معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی آرمی گھروں میں گھس رہی ہے اور بچوں اور عورتوں کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے اور نامعلوم جگہ پر منتقل کر رہے ہیں آپ مثال کے دور پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی آرمی ہے اس وقت کو بچوں کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے اور جا کر غائب کر دیتے ہیں ان کی ایجنسیوں کے لوگ اٹھتے ہیں گھروں میں جا کر اٹھا لے جاتے ہیں ان کی عورتوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور جا کر ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایڈمیٹ کرو پریس کانفرس کرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق حماس کے ساتھ تھا تمہارا تعلق فلانے کے ساتھ تھا جاؤ جا کر ایڈمیٹ کرو اور ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے دو اور ویڈیو بیان کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے گھر میں آپ کے گھچی آپ کی جنسیوں کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے اور جا کر اٹھ کر آپ کی عورتوں کو یعنی فیمیل کو اٹھا کر لے گئے اور جا کر ان کو کام یہ ان کے ساتھ کر دیں گے آپ بتائیے اس کے بعد آپ ویڈیو بنوائیں گے یعنی بنوائیں گے پھر یہ کیا صورتحال ہوگی یہ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک اس وقت معاملہ پیدا ہوا ہے یعنی ازرائل کے اندر اس سے پہلے یہ تماشی ہوتے رہے لیکن آج جب آرمی چیف کا بیٹا مارا گیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب اس کا مبدلہ لیں گے اور ساتھ لوگ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دی ہماری آخری ٹویٹ ہو اور یا دی ہمارا آخری پیغام ہو انہوں نے کہہ دی اگر ہم مارے جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں یاد نہیں رکھے گا اور لوگ ہمیں بھول جائیں گے لیکن ہم لوگ معاف نہیں کریں گے ہم لوگ نمبر سے ہماری بھی زندگی تھی جوب تھا پیشن تھا ملک تھا ہمیں بھی جینے کا حق تھا لیکن شاید ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ نہ مسلم اور مالک سے کوئی فورسیز آئی ہیں نہ کوئی آیا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے نہ کچھ اور ہوا ہے اگر آرمی چیف کا بیٹا ہے ان تک یہ جو بھی مارے جا رہے وہ سارا کچھ کرے اسرائیل نے اس وقت جو صورتحال پیدا کر دی ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک ہے اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اب آپ سوچیں ذرا ان کے پاس ہوا یہ ہے کہ اتنے ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں آج میں ان کے بارہ چودہ کے قریب ٹینک سے لوگ تباہ ہوئے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں چونکہ ہم آج کے لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ویڈیوز جاری کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا مارا کیا نہیں کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے ہے تو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ گھروں میں ان کی ایجنسیاں اور فوج کے لوگ گھستے ہیں لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ تم ویڈیوز بنوا پریس کانفرس کروا ان سے اور فلانہ کرو یہ کرو اور اس کے بعد اجتماعی پریس کانفرسیں بھی کروا کہ جی فلانہ ہم تو ہم آج کے لیے کام کر رہے تھے اور جی یہ ہوا فلانہ ہوا اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ سب کو بتائے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لاسٹ ان کے پاس فیز رہ گیا تھا اور جو لوگ ایڈیمیٹ نہیں کریں گے پھر ان کے خلاف کیا کہا وہاں پر دیکھیں وہاں پر کوئی عدالتوں میں تو پیش نہیں کیا جاتا ہے ایجنسیاں جب اٹھا کر لے جاتی ہیں تو وہ جا کر کہتی ہم آج کے سالوں کا سیدھا وہ ملٹری گورڈ میں لے جاتے ہیں ملٹری گورڈ میں ملٹری ٹرائل کرو اس کا ملٹری گورڈ میں لے گئے وہاں پر جا کر ہم ٹرائل کریں فلانا اصل میں ان کو اتنی کٹ پڑی ہے اتنی کٹ پڑی ہے گراؤنڈ کے اوپر اتنی مار پڑی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن کوئی صورتحال اس وقت ایسی نہیں رہ گئی کہ جہاں پر یہ معاملہ کوئی صدر طاوہ اسرائل کے لیے نظر آئے دیکھیں آپ ایک بات سمجھئے گا اب اسرائل کے لیے کیا صورتحال ہے خوصیوں کا جہاں تک معاملہ تھا یہ من کا سوڈی عرب کو منع کر دیا کہ تم نے اس پر حملہ نہیں کرنا آپ بتائیں وہ کیا کریں دنیا ان سے پوچھ رہی ہے کہ اسرائل کے دو شپ کے اوپر میزائل مارے گئے ہیں ڈرون مارے گئے ہیں امریکہ کا ایک شپ اس کے اوپر میزائل مارے گئے یہ وارڈ شپ ہے اور یوکے برطانیہ کے وارڈ شپ کے اوپر میزائل چار تو وہ کہہ رہے ہیں جواب دو انہوں نے کہا دی ہم کیسے جواب دے جنگ چھڑ جائے گی ادھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اسرائل کو بھی انہوں نے منع کر دیا امریکہ نے کہ آپ نے کام نہیں کرنا وانا خطے میں جنگ چھڑے گی اور ہمارے لیے مسئلہ ہے کیونکہ ادھر جو پرابلم امریکہ کے لیے بنی ہے وہ یوکرین کا ماملہ ہے ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یوکرین جائے بھاڑھوے یہاں پر ماملہ رکھو اب دو طرف کی صورتحال ہے یورپ اصل میں ان کو کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ اگر تم نے اسرائل کی یہاں پر مدد کی تو ہمارے لیے وہاں پر پرابلم پیدا ہو جائے گی پھر اس وقت امریکہ کو خطرہ یہ ہے کہ وہاں پر یورپ ساری رشیہ کے ساتھ جا کر ڈیل کر لے گا دیکھیں میڈلیز میں کیا ہوا ہے پیوٹن نے میڈلیز کے اندر کام یہ کیا ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے محمد بن سلمان سے اور بڑی کمال ملاقات تھی اور اس کے اندر انہوں نے چیزوں کا بڑا بہتر انداز میں سمجھا ہے سمجھایا بھی ہے یہ ماملہ ہوا اور سیکنڈ نمبر بار ان کی یو اے کا بھی وزٹ ہوا اور ایران کے جو پریزیر انڈ ہے جب وہ پہنچے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بیوٹن نے ان کو کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں سعودی آ رہے اور یو اے کے دورے کے بعد سیدھا ایران آنے والا تھا لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کی خواہش ہے کہ آپ موسکو آئیں تو میں نے کہا یہ تو میری لئے بڑی خوشی کی بات ہے میں فوری طور پر دورہ کمپلیٹ کر کے موسکو پہنچا کہ ایران کے پریزیرنٹ سے ملاقات ہو تو آپ یہ سوچیں یہ پورے کا پورا خطہ تو وہ لے رہے اب امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اس جنگ کے اندر کوتے ہیں تو پیٹرو ڈالر کا دولر انہوں نے جنازہ نکال دیا ہوا ہے تو پیٹرو ڈالر کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی ہے کہ امریک کا پوری طرح تباہی کا شکار ہو رہا ہے اس کی کرنسی ڈی بیلیو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر پیٹرو ڈالر ختم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر ڈالر ختم ہو جائے گا تو امریکہ پر ڈیپینڈنسی ختم ہو رہی ہے کل کو پالیسیز بدل رہی ہے تیل کے معاملے کے اوپر سارا کرشیا اور یہ میڈل ایس والے مل کر کر رہے ہیں تو میرے ہاں سے میڈل ایس جائے گا اور پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ یکرین کو چھوڑتا ہے تو پھر یاد رکھے گا یورپ وہاں پر بھی جا کر ریجیا سے ڈیل فائنلائز کر لے گا وہ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے بھاڑ میں جائے اگر امریکہ نے وہاں پر جنگ چھیڑ دی ہے تو وہاں پر جنگ چھیڑنے کے بعد یہ معاملہ ہو گیا تو ہم یہاں پر کیوں تباہی اپنی لے ہمیں ایک کس نے کہا ہے کہ جا کر ہی لڑائی کر رہے ہم جا کر صلاح کرتے ہیں اسے باجت کرتے ہیں اور یوں چائنہ اور رشیاں مضبوط ہو جائیں گے اور امریکہ کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا ادھر کا بھی نہیں رہے گا ادھر کا بھی نہیں رہے گا تو اس سارے معاملے کے اندر ان کے پاس کرنے کے لئے کیا باقی رہ گیا پھر باقی یہ رہ گیا ہے کہ ان کا پورا ملک یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے وہ پھر یہی کام کر رہے ہیں وہ پھر پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جی عام لوگوں کو پکڑا گھروں میں جا رہے ہیں ان کے لوگ بندے اٹھا لے تھے ان کی ایجنسیوں کے لوگ اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ صورتحال کر رہے ہیں یعنی آپ بتائیے ایسی بھربریت آپ نے دنیا میں کبھی دیکھتے ہیں کہ فوج کو ناکامی ہو گراؤنڈ کے اوپر ڈائیوٹ کرنے کے لئے کہ جی وہ فلانا جی ہم مضمت کرتے ہیں ہم ہم آج کے ساتھ ہیں ہم آپ کو پریز گانفرز کر کے بینگے ان کے گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں راتوں کو جا کر اٹھا کر لے آتے ہیں نامعلوم جگہ پر ان کے نامعلوم لوگ جا کر منتقل کرتے تھے اور پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا کہ کہاں پر اب بعد میں ملٹری گورڈ کا ٹرائل کہتے تھے اب آپ کا ملٹری گورڈ کا ٹرائل کریں گے عدالتیں وہاں پر بلکل کام نہیں کر رہی تو یہ صورتحال ہے اس میں تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا اب جب آرمی چیف کا بیٹا ہی نہیں رہا تو پھر معاملہ تو ظاہر سی بات ان کے ہاتھ سے نکل لے تھے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں